نظار کرتے ہیں اس سے ایک بائی چارہ جو ہے قائم رہا ہے ہمارا اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں کے لوگ پیش آتے ہیں پر انفورچنیٹلی اس سال جو اقتامات کیے گئے ہیں وہ سارے ہی لگتا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ سب ان کے خلاف ہیں ان کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے ان کو رکنا پڑتا ہے اگر کہیں بیمار ہے کوئی اور کوئی مشکلات ہے کہیں خدا نہ خاصتا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو رکا جاتا ہے کہ یاترہ کو پاس کرنے کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ یاترہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو پورا ویلکم کرتے ہیں مگر جب آپ اپنے ہی جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جب آپ ان کے ساتھ اتنی سکتی سے پیش آئیں گے ان کے لئے اتنی مشکلات کھڑی کر دیں گے تو اس کے جو ہے اسے آپس میں جو ایک بائی چارہ جو رہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خلیش آ جاتی ہے اور میں سمجھتی ہوں میں گورنر صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور جس طرح پہلے بھی اس سے پہلے بھی یاترہ چلی لاسٹر بھی گئی سالوں سال سے سیکھڑوں سال سے چل رہی ہے تو اس کو وہ سکرٹی کا معاملہ نہ بنائیں بلکہ یہ ایک انسانیت کا معاملہ ہے ایک پلگرمیش کا معاملہ ہے اسی حساب کو دیکھیں اور لوگوں کو جو بندشیں ہیں مین روڈ پہ وہ ختم کی جانے چاہیے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف جو ہے فروٹ بغیرہ بھی شروع ہو گیا ہے فروٹ کا کوئی کچھ فروٹ ہمارا ریڈی بھی ہے اس کو بھی لانے لے جانے میں بہت دکت ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرا یہ ہے کہ اس میں میں اس کو حاجیوں اور یاتریوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اپنے اپنے مذہب کے راستے پہ کام کر رہے ہیں جا رہے ہیں اور سب کو حق ہے اپنی عبادت کرنے کا تو اس میں ضرور ہے سرکار کو اس میں کوئی اس قسم کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو لگے کہ بیدباب ہو رہا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ دورنر صاحب اس میں انٹریوین کر کے اس کو دیکھیں گے کہ اگر یاترہ کو جو ایگزمٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے ان کو بھی ایگزمٹ کیا جاتا ہے بی جے پی کو یہاں بہت بڑا منڈیٹ ملا اور اس وقت مفتی صاحب نے بہت کوشش کی تھی لوگوں سے یہ کہنے کی کہ مجھے اکثر یہ دے دیجئے تاکہ میں جمہو کشمیر کے معاملے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کر سکوں مرکزی سرکار کو آمادہ کر سکوں بات چیت کے لئے ہمیں تو منڈیٹ ملا نہیں مگر بی جے پی کو بہت بڑا منڈیٹ ملا دوہزار چودہ میں بھی اور آج بھی تب بھی مفتی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے جو مرکز میں اتنی بڑے تعداد سے سیٹے لے کے بی جے پی آئی ہے اگر وہ چاہیں تو مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ میں جب حالات بہت خراب ہوئے تو پورے ہندوستان سے پارلیمنٹ کے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا جس میں بی جے پی کے منسٹر راملہ سپاسوان بھی تھے سیتہ رامیچوری تھے اور بھی کئی لوگ تھے اور اویسی صاحب تھے وہ یوہریت کے گھروں میں چلے گئے دروازوں پر گئے گی بھئی دروازہ کھولی ہے ہمیں بتائیے کیا تکلیف ہے پر انفورچنیٹلی اس وقت کوئی وہ سلسلہ آگے چلنی سکا اس کے بعد انٹرلوکیٹر اپوائنٹ کیا گیا دنیشور شرمہ جی کو جس کو کیابنیٹ سیکرٹری کا رینگ دیا گیا اس کے ساتھ کوئی بات نہیں اس کے بعد بار بار جراجدہ سنگھ جی کہتے رہے کہ میں بات چیت کے لئے تیار ہوں مگر یہاں سے کوئی مصفت جواب نہیں ملا اسی طرح ایک مہینے کا سیز فائر ہو گیا تو کوئی ریسپونس نہیں ملا مجھے لگتا ہے جو لاپروہی کہیے یا جو بھول اس وقت ہمارے سیپریٹس لیڈر نے کی انہوں نے مرکزی سرکار کو جو ریسپونس دینا تھا نہیں دیا آج مرکزی سرکار کی طرف سے وہی گلتی دھوہرائی جاری ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی جو ہے کوئی ان کو مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کس طاقت کا اندازہ ہے کس طاقت کے بلبوتے پہ وہ جمعہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ حریت کے ساتھ جو اسے جو اسے جو موڈریٹ فیکشن ہیں حریت کے ان سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لئے تیار ہیں تو اگر دیر آئے درست آئے اگر آج حریت تیار ہے بات چیت کے لئے تو مجھے لگتا ہے مرکزی سرکار کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس اپورچنیٹی کا استعمال کرنا چاہیے اور حریت کے ساتھ ڈائلوگ کی ایک شروع کرنے